ہائی فرنڈز میرا نام سادھ ہے اور آج کا یہ ٹیٹوریل ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹیٹوریل ہے یہ ٹیٹوریل ان لوگوں کے لئے ہے جو موبائل ڈیٹا یوز کرتے ہیں اگر آپ بھی موبائل ڈیٹا یوز کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے 50% موبائل ڈیٹا کو کس طرح سیف کر سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے اس سے پہلے ایک شارڈ میسیج اگر آپ کو میرے ٹیٹوریل پسند آ رہے ہیں تو آپ مجھے یوٹیوب پہ سبسکرائب کرنا نہ بولیں اس کے علاوہ آپ مجھے فیس بک پہ بھی لائک کر سکتے ہیں یہ میرا پیج ہے آئی ٹیک سکائے کے نام سے میرے چینل کے نام سے اسے بھی لائک کر دیجئے اس کے علاوہ آئی ٹیک سکائے کا اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے اس سے بھی جلدی فالو کر دیجئے اور دوسرا میں نے فیس بک پہ گروپ کریٹ کیا ہے آئی ٹیک سکائے کا آپ اس پہ پرموٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز کو یوٹیوب ویڈیوز کو ویب سائٹس کو اگر آپ ٹیکنالوجی سے ٹچ رہنا چاہتے ہیں تو اس گروپ کو ضرور جوائن کر دیجئے تھانکس فور یور اٹینشن لیٹس سی ہاو اٹیس پوسیبل تو گائز میں اپنے انڈرویڈ ڈیوائس پہ آ چکا ہوں آج میں آپ کو ایسی تین ٹرپس بتاؤں گا کہ آپ جس سے اپنا 50% موبائل ڈیٹا سیف کر سکتے ہیں سب سے پہلی ٹرک فیس بک کے بارے میں اب ایسا کوئی انسان نہیں جو دنیا میں فیس بک یوز نہ کرتا ہو فیس بک ہر بندہ یوز کرتا ہے اور فیس بک کی ہی میں ٹرپ بتاؤں گا کہ فیس بک بہت سارا ڈیٹا آپ کا قیمتی ڈیٹا کھا لیتا ہے تو آپ اپنے پلے سٹور کو جلد سے جلد اپنن کر دیجئے اور فیس بک کو اننسٹال کر کر فیس بک لائٹ داؤنلوڈ کر لیجئے فیس بک لائٹ کی کچھ امپورٹنٹ کوالٹیز ہے فیسیلٹیز ہے آپ کو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فیس بک لائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین میں ریڈ مور پہ کلک کر دیجئے اور میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں یہ اپڈیٹ کی گئی ہے جون 5 پہ 2016 پہ اس کا جو ڈاؤنلوڈ سائز ہے 0.95 ایم بھی ہے اور ریڈ مور کی اوپر اگر آپ پڑھ لیں تو یہ جو ورزن ہے فیس بک کا یہ آپ کا موبائل ڈیٹا بہت کم کھائے گا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو فیس بک کی حالی آپ کو دکھا دوں صرف فیس بک تو فیس بک کو اگر دیکھ لیا جائے تو وہ آپ کی موبائل کی میموری بھی بہت زیادہ لے گا 42.12 ایم بھی اس کا ڈاؤنلوڈ سائز ہے فائل کا اور اس کا 0.98 جی بھی ایک جی بھی نہیں ہے پورا سو ای ہوپ سو فرس ٹپس آپ کو پسند آئی ہو اس کے بعد میں جو سیکنڈ ٹرک بتاؤں گا واتس ایپ کی اب ایسا کوئی انسان نہیں جو واتس ایپ بھی نہ یوز کرتا ہو اب سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے اپنے واتس ایپ کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ اوپر تین ڈاؤڈ کا آپشن ہے آپ نے اپنے آپشن پہ جانا ہے اس کے بعد سیٹنگز کا آپشن آپ کو دکھائی دے گا سیٹنگز پہ جانا ہے سیٹنگز پہ جیسی آپ چلے جاتے ہیں اس کے بعد سب سے چوتھا آپ کو آپشن نظر آئے گا وہ ڈیٹا یوز ایج کا ہے آپ نے ڈیٹا یوز ایج پہ جلے جانا ہے اس کے علاوہ جو پہلا اوپشن ہے نیٹورک یوز ایج کا میں آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں اس میں کیا کیا ہے میں نیٹورک یوز ایج میں یہ بہت ہی امپورٹن چیزیں ہیں 1580 میسیج سینڈ کر دیئے گئے ہیں اس نے ریسیب کیا ہے اور آپ کے واتس ایپ کی پرسنل انفرمیشن ہے اس میں اس کے علاوہ میڈیا آرٹو ڈاؤنلوڈ دیئے بہت امپورٹن ہے دیکھئے پہلا اوپشن ہے ون یوز ایج موبائل ڈیٹا یعنی کہ جب آپ اپنے موبائل ڈیٹا سے کنیکٹ ہو انٹرنیٹ کنیکٹ کر رہے ہو تو آپ اس پر کلک کر لیجئے آپ ان سب آپ اوپن کریں گے تو یہ چاروں پر ٹک لگا ہوگا ابھی میں نے لگایا ہے جو ٹک وہ پہلے سی لگا ہوگا آپ نے کیا کرنا ان سب کو ٹک ختم کر دینا ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایمیج یا ویڈیوز ٹرانسفر کرتے ہیں یا سینڈ کرتے ہیں تو آپ جب جیسے ہی اوپن کرتے ہو ویڈیو ویڈیو آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے اور آپ کا جو موبائل ڈیٹا ہے وہ لیس ہو جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیو پہلے دیکھیں کہ اگر کیا یہ پہلے آپ نے ویڈیو دیکھی تو نہیں کیا یہ ایمیج آپ کے پاس پہلے سے تو نہیں تو آپ کیا کریئے ایمیج کو ان مارک کر دیجئے ایسے ان مارک کر دیجئے اور اوپکے کر دیجئے دیکھ کے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے دوسرا اپشن ہے جیسے جب آپ ویڈیو پہ کنیکٹ ہو تو آپ یہ چاروں چیزوں کو مارک کر دیجئے تاکہ آپ کی یہ چیزیں آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے جیسے ہی آپ اپنے یوزر کو جس نے آپ کو ٹرانسفر کی ہے یہ چیز آپ اس کا کھولے تو آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ ہو جائے جب آپ کا ویڈیو کنیکٹ ہو ویڈ رومنگ کسی کو بھی نہیں آپ کو کرنے کی ضرورت اور لاسٹ اپشن آپ ایسی کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ ویڈسیپ کا کالنگ پیوچر ہے اور آپ کا موبیل ڈیٹا بہت کھاتا ہے تو آپ کیجئے کہ ادھر کلک کر دیجئے یعنی کہ مارک کر دیجئے جب آپ کال کریں تو آپ کا موبیل ڈیٹا بہت کم کھائے ویڈسیپ نے یہ آپ پروائیڈ کی ہے آپ کا فیسیلیٹی اس کے بعد میں پیچھے جاتا ہوں اور پلے سٹور کو اوپن کرتا ہوں آپ کوئی ایسا انسان بھی نہیں جو پلے سٹور اوپن نہ کرتا ہوں پلے سٹور میں ایک پلابلم ہے جب آپ پلے سٹور کو یوز کرتے ہیں تو اس میں آٹو اپ ڈیٹنگ کا اوپشن آتا ہے یہ ٹی سی ٹرک ہے آٹو اپ ڈیٹنگ کا میں ادھر اوپشن پہ جاؤں گا اور سیڈنگ پہ چلا جاؤں گا پلے سٹور کی اور اس کے بعد اس کے بعد پہلے ہی اوپشن مجھے نظر آئے گا آٹو اپ ڈیٹ ایپس کا میں اس پر کلک کر دیتا ہوں جیسی میں اس پر کلک کرتا ہوں تین اوپشن آتے ہیں پہلا والا اوپشن مجھے بتاتا ہے کہ آپ آٹو اپ ڈیٹس نہ ہو اور دوسرا آٹو اپ ڈیٹس اس وقت ہو جب میں ڈیٹا موبائل ڈیٹا سے کنیکٹ ہوں تیسرا اوپشن ہے آٹو اپ ڈیٹس ایپ آور وائ فائی آنلی تیسرا اوپشن سب سے اچھا اور بیٹر ہے جب وائ فائی کنیکٹ ہو تو آٹومیٹکلی ساپ ڈیٹس اپ ڈیٹس ہو جائے کرے اس کے بعد دوسرا اوپشن ہے یہ ات مین چیز آپ اس کو وائ فائی پہ کر سکتے ہیں یا دو نوٹ آٹو اپ ڈیٹس پہ کر سکتے ہیں دوسرے کو آپ ہرگز نہ کر دی رہیے تاکہ آپ کا موبائل ڈیٹا سیف رہے یعنی کہ آپ کا موبائل ڈیٹا لیس ہونے سے بچ سکے آئی ہوپسو آپ نے اس لائے ٹیٹوریل کو لائک کیا ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر پہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فور لیٹس اپ ڈیٹس تھانکس ف مواتین